جیسے کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ مفتی حنیف قراشی صاحب نے اپنی پہلی ویڈیو میں کونسی ویڈیو میں اپنی پہلی ویڈیو میں ہاں اسی ویڈیو کی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے آہل سنت میں اس وقت انتشار کے فضاء قائم ہے جی ہاں میں اسی ویڈیو کی بات کر رہا ہوں جس ویڈیو کے کمیٹس میں انجینئر محمد علی مرزا کے جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کمیٹس کیے ہیں اور ویلڈن انہوں نے کہا ہے کہ مفتی حنیف صاحب اسی طرح کام کرتے رہے ہیں جیسے کہ میں سابقہ ویڈیو میں کیا بھی چکا ہوں کہ آپ کی ویڈیو سے آہل سنت کو تو ککھ فائدہ نہیں ہوا ہاں نقصان ضرور ہوا اور فائدہ پتہ کس کو ہوا ہے مخالفین کو انجینئر محمد علی مرزا کو ہوا ہے اور ان کے شاگرد کو ہوا ہے اور یہ بھی آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ جو کلپ کلپ کے جو نعرے ہیں ان کلپوں کے بعد جنر محمد علی مرزا جو ہے اس نے بھی ایک کلپ جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے یہاں سے پتہ سلتا ہے کہ آپ کے کلپ سے نقصان ہو رہا ہے نہ کے فائدہ ہو رہا ہے تو خیر رجوع کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو رجوع کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی کہ جی حاجی امین صاحب جو ہیں جو ارکان شورا میں سے ایک بہت پرانے اور زبردست رکن ہیں کہ جب امیر علی سنت کی ولادت کے حوالے سے جو ہے وہ سلسلہ ہوا تو پھر بقاعدہ طور پر انہوں نے وضاحت دی حالانکہ کام انہوں نے نہیں کیا تھا کام ناد خان نے کیا تھا اور آپ نے کہا ہے کہ ناد خان نے اپنی مرضی سے کیا ہے امیر علی سنت نے نہیں کہا تھا اور مجلس شورا نے نہیں کہا تھا نہ ہی دارالفتہ اہل سنت کی مفتین کرام نے کہا تھا بلکہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے اس کے باوجود اس کے حوالے سے وضاحت وضاحت جو ہے وہ حاجی امین صاحب نے دی ہے لیکن آپ نے کہا کہ جی یہ کونسی وضاحت ہوئی اور آپ نے اپنی کلپ میں کہا یہ تو آپ نے چکر کھیلا ہے کہ آپ نے بات کہاں پہ کی ہے اور وضاحت جو ہے آپ ایک کلپ میں دینے تو آپ کو چاہیئے تھا کہ اس کا جو وضاحت ہے یا رجوع ہے وہ بھی مدنی چینل پر ہی جو ہے وہ نشر کیا جاتا سبحان اللہ یہ آپ نے اپنے جو ہے وہ قائد اور اصول بنائے ہوں ہیں ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے پہلے کلپ میں حاجی امران صاحب کے حوالے سے بات کی جی دعوت اسلامی والے جو ہیں کبھی اپنے پیرو مرشد کے بال کو موہ مبارک کہہ دیتے ہیں حاجی امران صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ جی کچھ آشکانی رسول کا دل جو ہے وہ دکھا ہے میں معذرت چاہتا ہوں انہوں نے وضاحت دی اس کے باوجود آپ نے اپنے پہلے کلپ میں یہ والی بات کی حنانکہ آپ کو کرنا نہیں چاہیے تھا اس لئے کہ ایک بندہ وضاحت دے چکا ہے رجوع کر چکا ہے اس کے باوجود آپ نے بات کی اسی طرح عمین صاحب نے وضاحت دی اس کے باوجود آپ کہتے ہیں جی مدی چینل پر یہ بات ہوئی تو وہی پر جو ہے وہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے تھے مقصد یہ تھا کہ رجوع کرنا انہوں نے رجوع کر لیا ہے اب ہم آپ کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے بھرے مجموع میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی غستاخیاں کی ہیں آپ کو پتا ہوگا اور نو ڈیمانڈ معاویہ کا نعرہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان میں اگر کسی نے لگایا ہے تو اس کا نام ہنیف قریشی ہے یہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے نو ڈیمانڈ معاویہ کا نعرہ اہلِ بیعت کی شان میں غلوف کرتے ہوئے لگایا اور اس کے بعد آپ نے رجوع کہاں پہ کیا رجوع آپ نے کسی اون مجلس میں کیا ہے تو پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ اس بھرے مجموع کو دوبارہ سے بلاؤ جہاں پر آپ نے یہ نعرہ لگایا کہ نو ڈیمانڈ معاویہ اور پھر اسی مجلسے میں آپ یہ کہو کہ جی میں رجوع کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ایسا تو نہیں ہوا یعنی اپنی باری آئی تو آپ نے رجوع کہیں اور پہ کر لیا اور جب دعوت اسلامی کی باری آئی یہ بیچارت ویسے ہیں کہ اگر غلطی ہو جائے تو بر ملا یہ کیا میرے دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیہ السلام قادری صاحب وہ بھی رجوع کر لیتے ہیں اور اکثر آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا ہوا نہیں پاؤ گے اس کے باوجود آپ ان کے رجوع ایکسپٹ نہیں کر رہے تو یاد رکھے گا ہم آپ بھی پیریوی کرتے ہوئے جس طرح آپ نے ان کے رجوع کو جو ہے وہ کل عدم سمجھا ہے ہم آپ کے رجوع کو بھی کل عدم سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو حضرت امیر معاوی کی غستاخی کی وہ ابھی تک قائم و دائم ہے اس لئے کہ ہم تو مفتیان کرام کی پیریوی کرتے ہیں اور آپ نے بھی سمجھا دیا ہے کہ جہاں پہ غلط ہوئی وہیں پر اس کا ازالہ کیا جائے آپ نے ازالہ وہاں پہ نہیں کیا اور اس اصول پر عمل کرتے ہوئے آپ کا جو رجوع ہے وہ بھی نا قابل قبول ہوگا اور ہم اس کے بعد مفتیان کرام سے مستنت علماء سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں اور یہ جو کہنا ہے کہ اب میں خموش رہوں گا اور آپ دوبارہ سے گفتگو نہیں کروں گا نہیں خموش بالکل ہونا ہے اور ہونے میں ہی آپ کی آفت ہے ورنہ بقول آپ کے دعوت اسلامی کا جو گالی برگیڈ گروپ ہے وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا انہا کہ گالی آپ کو کسی نہیں دی اعتراضات کے جوابات دیئے ہیں جس کو آپ گالی سمجھتے ہیں تو یہ سلسلہ پر جاری و ساری رہے گا لیکن خموش ہونے سے پہلے آپ جو ہے رجوع کے حوالے سے دوبارہ سے بات کریں اور جو اس سے پہلے آپ نے جو محلات کی بات کی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ بات کریں پھر آپ خموش ہو جائیں پھر دیکھے گا انشاءاللہ العزیز کوئی آپ کے حوالے سے کلام نہیں کرے گا امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی